بسم اللہ الرحمن الرحیم بل احیاء ولیکن لا تشعرون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ اوکما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا نبی محبت کریں گے اس سے جس کے دل میں حسین ہوگا حضرات محترم آپ حضرات کے سامنے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیہ کے متعلق آپ کے سامنے فضائل اور کمالات بیان کرنا چاہتا ہوں اللہ رب العزت نے ان دونوں شہزادوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو بہت ہی کمالات اور کمالات سے نوازا ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کہ یہ دونوں میرے شہزادے میرے نواسے جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے اب یہاں جنتی جو نوجوان ہیں ان سے کون سے نوجوان مراد ہیں آتا ہے کہ وہ نوجوان جنہوں نے اپنی جوانی کو سنبھال کر کے رکھا اپنی جوانی میں ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوئے اللہ رب العزت کے احکامات پر اپنی زندگی گزاری تو آتا ہے کہ یہ جو نوجوان فوت ہوں گے دنیا سے چلے جائیں گے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی یہ دونوں شہزادے یہ دونوں نواسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں حضرات محترم ایک موقع پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی جنازہ پڑھنے کے لئے جا رہے ہیں مدینہ منورہ سے باہر پیدر سفر کر رہے ہیں راستے میں تھگے ہیں بیٹھے ہیں سانس لینے کے لئے اسی اثنا میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے دیکھا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں سانس لے رہے ہیں اسی میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے دھوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے اور آ کر کے اپنی چادر اتاری اتار کر کے اپنی چادر سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی کے پاؤں کو صاف کرنا شروع کر دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے دیکھا کہ اتنے بڑے صحابی جنہوں نے ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کے ساتھ رہے ہیں اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے ان سے کہا کہ ابو حریرہ کبھی کبھی ملنے آیا کرو اس سے محبت بڑھے گی تو جواب میں کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے بغیر ایک منٹ ایک سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتا اور اسی وجہ سے دیکھا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ جو حدیث روایت کی ہیں وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے تو یہ اس موقع پر آئے آ کر کے اپنی چادر اتاری اور چادر سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی کے پاؤں کو صاف کرنا شروع کر دی حضرت حسین نے کہا کہ ابو حریرہ آپ کیا کر رہے ہیں فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فضائل اور کمالات اور مناقب آپ کے سنے ہیں اگر دنیا میں جتنے بھی لوگ عباد ہیں ان کو پتہ لگ جائے کہ آپ کے اتنے فضائل اور مناقب ہیں تو خدا کی قسم لوگ آپ کو زمین پر پیدل چلنے نہیں دیں گے تو یہ حضرات حسنین کریمین کے فضائل ہیں ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں آپ ممبر پر بیٹھے ہیں صحابہ اکرام ہے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور دیکھا کے سامنے سے یہ دونوں شہزادے جنتین و جوانوں کے جو سردار ہیں یہ آ رہے ہیں چھوٹے ہیں اور انہوں نے جو کمیز پہنی ہوئی ہے وہ لمبی ہے جب چلتے ہیں تو ایک حضرت حسن گر جاتے ہیں یا پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ گر جاتے ہیں کمیز بڑے ہونے کی وجہ سے وہ پاؤں سے لڑکھڑاتے ہیں اور گر جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں جب دیکھا کہ میرے نواسے آ رہے ہیں جنتین و جوانوں کے سردار ہیں تو اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا خطبہ چھوڑ کر ان دونوں شہزادوں کو لے گئے ہیں دونوں شہزادوں کے پاس گئے ہیں اور ان دونوں شہزادوں کو اپنے کندوں پر اٹھایا ہے ایک جانب حضرت حسن ہے اور دوسری جانب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لے کر کے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے ایک جانب حضرت حسن ہے اور دوسری جانب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ قرآن مجید کے یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حق فرمایا سچ فرمایا کہ یہ اولاد اور یہ مال فتنہ ہے اب یہ دونوں شہزادے آ رہے ہیں اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کا دن ہے اور میرے سے بچوں میرے سے ان دونوں نوجوانوں جو جنت کے سردار ہیں نوجوانوں کے وہ گر رہے ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوا محبت غالب آگئے میں خطبہ چھوڑ کر کے ان کو اٹھانے کے لئے چلا گیا اور ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں کو اٹھایا ہوا ہے ایک جانب کبھی حضرت حسن کا بوسہ لے رہے ہیں اور کبھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا بوسہ لے رہے ہیں کتنی خوش نصیب ہستیے ہیں کہ ان کو اتنا مقام اور مرتبہ ملا ہے آج ہم بھی بڑے مقام اور مرتبے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں آج اگر ہم کسی سے مل لیں جس کی اوپر تک اپوچ ہو اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میرا بڑوں تک روابط ہیں بڑے بڑے میں بڑے بڑوں کو جانتا ہوں لیکن یقین جانئے لوگو یہ وہ خوش نصیب ہستی ہیں جن کی بدولت آج ہم کو یہ سب خوش ملہ ہے ایک اور موقع پر ان کے مطالق آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کی دور خلافت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے حسین مجھ سے آ کر کے مل لینا گھر میں بیٹھیں گے باتچیت ہوگی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آپ کے پاس آ جاؤں گا پھر جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ گئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تو دیکھو کہ گھر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یہ دونوں باتیں کر رہی ہیں اور دروازہ بند ہیں اور دروازے کے باہر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ باہر کھڑے ہیں اور جب حضرت حسین نے دیکھا اور پوچھا عبداللہ سے کہ کیا بات ہے آپ گھر سے باہر کھڑے ہو فرمایا کہ اندر حضرت عمر اور حضرت امیر معاویہ کوئی بات کر رہے ہیں جس کی وجہ سے میں باہر کھڑا ہوں تو اس موقع پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ جب خود امیر المؤمنین اور خلیفت المسلمین کا بیٹا وہ باہر کھڑا ہے اور مجھے اندر جانے کی کیا ضرورت ہے تو وہ واپس آگئے پھر جب بات ہو گئی باہر آئے پھر ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی کو ملے اور پوچھا کہ اے حسین آپ آئی کیوں نہیں تو اس موقع پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں آیا تھا آپ کا بیٹا باہر کھڑا تھا اور بتایا کہ حضرت امیر معاویہ اور آپ کوئی بات کر رہے ہیں جس کی وجہ سے میں نے دیکھا کہ خود امیر المؤمنین کا بیٹا باہر کھڑا ہے اور میں اندر کیسے چلا جاؤں تو میں نے اندر آنا مناسب نہیں سمجھا تو اس موقع پر حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے حسین آپ کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے عبداللہ کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے آج جو کچھ ہم کو ملا ہے آج یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے زمانہ جاہلیت میں ہم گناہگار تھے کیا کیا کام کرتے تھے لیکن آج جو کچھ ہم کو ملا ہے یہ آپ ہی کی بدولت اور آپ ہی کے صدقے ہیں تو اس سے میرے دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالی کا مقام اور مرتبہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے ایک موقع پر حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اپنے دونوں لخت جگروں کو اٹھایا ہوا ہے ایک جانب حضرت حسن اور دوسری جانب حضرت حسین ہے اور جب حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے ان کے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ اے علی بیٹے تمہارے ہیں لیکن شکل آپ سے نہیں ملتی اور اس موقع پر حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالی نے اشارت فرمایا کہ سر سے لے کر ناف تک حضرت حسن رضی اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابت ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی ناف سے لے کر پون تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابت ہیں تو یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں ان کے اپنے فضائل اور مقام اور مرتبہ ہے میرے دوستو آج ہمیں صرف اتنا معلوم ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے جب پیدا ہوئے اسی طرح پھر گزرت گیا وقت آپ بڑے ہوئے اور مدان کربلا میں جا کر شہید ہوگے آج دنیا کو لوگوں کو یہ معلوم ہے میرے دوستو ان کے مقام اور مرتبے کو اگر ہم دیکھیں تو ایک موقع پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی پیدا الحج کرنے کے لئے جا رہے ہیں ان کے آس پاس عمدہ سے عمدہ سواری موجود ہیں عمدہ نسل کے گھوڑے موجود ہیں اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو شخص پیدا الحج کرنے کے لئے جاتا ہے فرشتے اس شخص کو گلے لگا کر کے ملتے ہیں اور جو شخص سواری پر جاتا ہے فرشتے آ کر اس شخص سے مصافہ کرتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ان اکابرین اور ہمارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے وما علینا إلا البلاو